السلام علیکم دوستو پاکستان کے معاشی حالات بدلنے والے ہیں سعودی عرب کے بعد دو دوست ممالک نے پاکستان کو خوشی کی نوید سنا دی ہے آپ اتنی بڑی دنیا میں ہمیں کیسے تلاش کریں گے تو جناب فکر نہ کریں گبرانے کی بلکل ضرورت نہیں آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بہ آسانی مل سکیں اور سبسکرائب کرنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنے پڑے گی نیچے لال بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو الڈ فوراں مل سکیں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان امتاد پیکج کے حوالے سے مصبت پیشرفت ہوئی ہے اور سعودی عرب کے بعد یو اے ای سے بھی چھ بلین ڈالر پیکج ملنے کا امکان ہے تفصیلات کے مطابق باخبر سینئر حکام کا کہنا ہے کہ یو اے ای کے ساتھ معاشی تعلقات میں انتہائی مصبت پیشرفت ہوئی ہے اور جنوری دوہزار انیس میں چھ بلین ڈالر پیکج ملنے کا امکان ہے جیسا کہ سعودی عرب نے دیا تھا یو اے ای تین بلین ڈالر ذر مبادلہ کے زخائر میں جمع کروائے گا اور تین بلین ڈالر کا تیل دے گا جس کی اتائیگیاں تاخیر سے کی جائیں گی سینئر حکام کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کی جانب سے آئی ایم ایف کے پاس جانے کی جلدی نہ ہونے کا حالیہ بیان اس بات کے جانب اشارہ ہے کہ یو اے ای کی جانب سے امداد ملنے والی ہے اسد عمر نے یہ بھی کہا تھا کہ بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے انہیں معلوم ہے کہ چین اور یو اے ای کے ساتھ معاملات میں مصبت پیشرفت ہو رہی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان منظرنامے کے پیچھے ہونے والے مذاکرات اس قدر کامیابی کے قریب پہنچ گئے ہیں کہ دونوں ممالک ہی پاکستانی معیشت کو درپیش مسائل کے خاتمے کے لیے بیل اوٹ پیکج دینے پر رضا مند ہو چکے ہیں پاکستان کو سعودی پیکج کے تحت دو ارب ڈالرز مل چکے ہیں اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق مزید ایک ارب ڈالرز کے قسط جنوری میں مل جائے گی جبکہ اس پیکج کے تحت ادھار تیل ملنے کی سہولت سے بھی فائدہ اٹھانا شروع کر دیا کیا ہے سعودی ارب اور یو اے ای کے بعد چین سے بھی پاکستان کو مالی مدد ملنے کا امکان ہے چین بھی ذر مبادلہ کی سپورٹ کے لیے رقم فراہم کرے گا چین سے یہ رقم روا ماں ملنے کی توقع ہے تفصیلات کے مطابق وزیر خزانہ ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلسل کام ہوتے ذر مبادلہ کے زخائر کو سہارا دینے کے لیے چین دو ارب ڈالر پاکستان کے پاس جمع کروائے گا یہ رقم یک مشت پاکستان کو حاصل ہوگی چین سے یہ رقم روا ماں ملنے کا امکان ہے وزارت خزانہ نے بتایا کہ سعودی ارب سے پہلے ہی دو ارب ڈالر پاکستان کو مل چکے ہیں مجموعی طور پر پاکستان کو سعودی ارب سے تین ارب ڈالر ملنے ہیں اس کے علاوہ متحدہ ارب امارات سے بھی سعودی طرز کا پیکج ملنے کا امکان ہے جس میں قرضہ اور مؤخر ادائیگیوں پر تیل کی سہولت بھی شامل ہے کچھ روز پہلے وزیر خزانہ اسد عمر نے ارب میڈیا سے انٹرویو میں واضح کیا تھا کہ ادائیگیوں کے توازن کا بہران ختم ہو چکا ہے مالیاتی مسائل کو دوست ممالک سے ملنے والی رقم اور سخت حکومتی فیصلوں سے حل کر لیا چین اور یو اے سے بھی مالی مدد متوقع ہے اسد عمر کا کہنا تھا کہ کم ہوتے ذر مبادلہ زخائر کو دوست ممالک سے ملنے والی رقم سے فوری مدد ملے گی یہ رقم بزنس ٹرانزیکشنز ہیں پاکستان اب امداد نہیں لے گا یاد رہے کہ کچھ روز قبل پاکستان کو سعودی عرب سے ملنے والے امدادی پیکج کے تحت مزید ایک عرب ڈالر کی رقم موصول ہوئی تھی جس کے بعد ملک میں غیر ملکی ذر مبادلہ کے ذخائر ناؤ عرب چوبیس کروڑ ڈالر ہو گئے تھے ترجمان سٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ آئندہ سال جنوری میں سعودی عرب سے واضح کے مطابق ایک عرب ڈالر کی مزید قسط موصول ہو جائے گی جس سے ذر مبادلہ کے ذخائر کی بہتری میں مدد ملے گی اور پاکستانی روپے کو استحقام ملے گا